دو فورن میڈیکل گریجویٹس کا سیرویسز اسپتال میں ایم ایس آفیس کے باہر احتجاج فورن میڈیکل گریجویٹس ہاؤس جوب نہ ملنے پر سرا پائے احتجاج ہیں اور اس لیے وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں یہ آپ مرازے بھی دیکھ رہے ہیں ایم ایس آفیس کے باہر یہ احتجاج جاری ہے بسام سلطان مسید بتائیں گے بسام بتائے گا یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے جی بسل یہ فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو باہر سے بیرون ممالک کے جو ہے جو دگری حاصل کر کے یہاں پر آئے ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پیڈ اور انپیڈ ہاؤس جوب کی جو ہے وہ میکمہ سید کی جانب سے اجازت نہیں دی جا رہی ان کی جانب سے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو سیکٹری سپیشل آئیٹس ہیں نبیل احمد دوان ان کی حددرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اب تک ان کو جو ہے وہ پیڈ اور انپیڈ ہاؤس جوب جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی یہ سیکٹروں کی تعداد میں فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو سراپا احتجاج ہیں آج سرویسز اسپطال میں امیس آفیس کے باہر جو ہے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ اگر ایک ہفتے میں ان کے جو مطالبات ہیں کہ ان کو پیڈ ہاؤس جوب جو ہے وہ فراہم کی جائے اگر اس پر جو ہے وہ عمل درامت نہ کیا گیا تو یہ سیکٹری آفیس کا جو ہے وہ گہراہو کریں گے اور اپنے احتجاج جو ہے وہ اس کو بڑے پیمانے پر لے کے جائیں گے ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو دیگر صوبوں میں اپنی خدمات تر انجام دے رہے ہیں ان کو پی ایم سی کے جو لائسنس ہے اس کے مطابق ایک سال کی ہاؤس جوب کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے مگر جو پنجاب کے تمام ہاؤس آفیسرز ہیں ان کو محکمے کی جانب سے جو ہے وہ اب تک اجازت نہیں دی گئی جبکہ بہتے طور پر جو ان کو لائسنس جاری کیا گیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں یہ ایک سال ہاؤس جوب کرنے کے لیے شکریہ آپ نے آگاہ کیا بسام